روای یونس خان عزاز کے کہ جی میں اکیس کو آج ہوں بائیس کے آج ہوں انہوں نے بھی اس وقت بھی یہ کہا جی مجھے ان کی ٹون اچھی نہیں لگی اس لیے میں جو ہے نا وانڈے سے ریٹائرمنٹ لگا اب وہ جب تک کہ اس کو علاج کرے گا اس کو ہیل کرے گا پھر ہی وہ اچھا ڈاکٹر ہوگا بادشاہ پہ شامل ہوگا میں ہوں آپ کا حوث سلمان خان آج ایک عجیب سا ٹوپک لے کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ یا یونس خان ایک پریم کتھا ایک ایسی پریم کتھا ہے جس میں پریم ہے نہیں مجھے جوائنٹ کیا ہے سبھی بھائی نے بہت جانا پچانا نام ہے پاکستان کرکٹ former first class کرکٹر اور اب بائی ماسٹر کرکٹ کوج کے نام سے زبردست قسم کا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں جس میں بہت شاندار قسم کے شوز ہمیں نظر آتے ہیں سبھی بھائی نے جوائنٹ کیا ہمیں پاکستان سے بہت شکریہ سبھی بھائی ماشاءاللہ آپ کا بڑا زبدست جو انا بادشاہ کے نام سے شو چل رہا ہے تو بڑے بڑے نام بلاتے ہیں آج چلیں آپ نے مجھے بھی بلاتے ہیں نہیں نہیں صحیح ہے آپ کا خود بہت بڑا نام ہے جس کئی پاکستانی کرکٹ سے بات کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور آپ کی کافی خریبی نظر بھی ہے پاکستان کرکٹ میں اور جہاں تک میرا مجھے خیال ہے مجھے پتہ ہے آپ جی جی میں نے کافی سارے جو پاکستان اے کے ساتھ پاکستان وومن کے ساتھ پاکستان انڈر نائنٹین پاکستان انڈر ٹوئنٹی فائی پاکستان ایٹین تو ساری ٹیموں سوائے پاکستان کی سینئر ٹیم کے علاوہ باقی تھی ساری ٹیموں کے ساتھ تو اللہ نے آپ کو کافی عزت دیا اور وہاں سے دور رکھا ہے اس راستے سے اس پریم کتھا سے جس میں کوئی پریم نہیں ہے یہ یونس خان کا جو میں سیچویشن دیکھ رہا ہوں میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں آپ سے آہ نہیں یونس خان کا کچھ نہ کچھ جانا پرابلم وہ رہتا ہے جب سے وہ کرکٹ میں ایکچولی آیا ہے دوہزار نو ورلڈ کپ جیتا ٹی ٹوئنٹی کا اس کے بعد پھر ریولٹ ہوا ریولٹ ہونے کے بعد پھر دوہزار سولہ میں چیف سلیکٹر حارون رشید کے ساتھ پرابلم ہوا وہ پھر جو ہے نا ونڈے کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی تو بھلے اس طرح کے کافی ساری چیزیں رہتی ہیں ابھی جو ہے وہ ریسنٹ میں پھر جو ہے وہ ایسے بیٹنگ کو جو ہے وہ جب تو میرا خیال ہے تھوڑا سا سٹیبل نہیں ہے مطلب کچھ نہ کچھ پرابلم رہتے ہی رہتے ہیں ان کے کوئی ایسے پلیئر بھی اب جب ایسے کوز آئے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل وہ تہائیں ہیں ایسا سبھی بھائی کیوں ہے آپ نے تو بڑا خریب سے یونس کو بھی دیکھا ہے پاکسین کرکٹ کو بھی آپ نے بڑا خریب سے دیکھا ہے کیا اتنی بری مینجمنٹ ہماری ہے کہ یونس خان ہینل نہیں ہو پاتا ہے یا پرابلم کئی اور ہے کیونکہ کئی مینجمنٹ کے ساتھ یونس خان کا ایشو رہا ہے ایک دو مینجمنٹ کے ساتھ نہیں رہا کوئی قصہ ہے ایسا جس سے پتا چلے ہم اور دیکھنے والوں کو جو آپ کے سامنے سے گزراؤ کے لگے کہ پتا چلے کہ پرابلم کہاں سے آتی ہے دیکھیں پرابلم جب آپ کی مطلب آپ کہیں پہ بھی ایڈجیسٹ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں نا اگر آپ گرین پیچ پہ آؤٹ ہو جائیں اگر آپ بیٹنگ پیچ پہ آؤٹ ہو جائیں اگر آپ باؤنسی ٹریک پہ آؤٹ ہو جائیں اس کا مطلب پھر بیٹسمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے پھر ان پیچوں کا یا اس انوائرمنٹ کا قصور نہیں ہے اب کسی نہ کسی مطلب کسی کے ساتھ بھی اگر ایڈجیسمنٹ نہیں ہو رہی ہے جو بھی مینجمنٹ ہے جب آپ کھیلتے تھے اس وقت بھی کوچیز کے ساتھ یا ایون ٹیم پلیئرز کے ساتھ ایڈجیسمنٹ نہیں ہوئی اور پھر آپ جو ہے تو یہ اس طرح کی پرابلمز کافی ان کے رہے ہیں اور پرابلم میرا خیال ہے کہ ایڈجیسمنٹ کی ہے تھوڑا سا یونس خان کو جتنا میں جانتا ہوں بلہ یہ تینکس ہیز آلویز رائٹ اور وہ کیونکہ پاکستان کے لیجنٹ ہے اور پاکستان کے بڑے بیٹسمنٹ ہے جو کہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہیں تو وہ شاید کوئی چیزوں سے شاید وہ برہا ہے ان کے لیے کوئی رولز اور ریگولیشنز شاید نہ جو ہے نا وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہو اب دیکھیں نا اب اگر اب بورڈ کا ایک سارے پلیروں کے اسٹریکشنز ہیں پوری ٹیم مینجمنٹ کے بیس ساری کو آپ کا وبل سٹارٹ ہونا ہے تو آپ نے جانا ہے پھر وائے یونس خان عزاز کے میں اکیس کو آج ہوں بائیس کے آج ہوں جب ایک پروٹوکول ہے اب میں اگر ایسے کوچ کوئی بھی ٹیم کے لیے کوئی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بناتا ہوں تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایمپلیمنٹ ہو جب اگر میں ایسے کوچ اب دیکھنا یونس خان بھی اگر اپنے جو پلیرز کے ساتھ کوئی ان کو ٹائم دیتے ہوں گے کوئی ان کے ساتھ کام کرتے ہوں گے وہ آگے سے وہی ڈسپلن مانگتے ہوں گے تو وہ جو چیزیں ان پہ ہیں تو وہ دوسروں پہ ہیں تو ان پہ بھی وہی چیز لاغو ہوتی ہے اب اگر جیسے انہوں نے میں کل سن رہا تھا ایک دو کسی چینل پہ وہ بیٹھے ساری کلریفکیشن کر رہے تھے علاقہ یہ بھی میں اس چیز کے بھی میں اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے ریٹائرمنٹ لے لی ہے آپ کو کسی نے نکالا تو نہیں ہے آپ نے کہا جی کہ میں ریزائن کر رہا میں جا رہا ہوں تو پھر اس کو میڈیا کے اندر لے کے آنا چیزوں کو اور پھر اپنے آپ کو کلریفکیشن کرنا یہ بھی سلمان بھائی کو اتنی اچھی چیز نہیں ہے اتنی اچھی بات نہیں ہے ملک کی بننامی ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو کچھ بھی جو اینا وہ سیکریفائز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بغیر بات کہی چھوڑی تو آپ کی غلطی ہے اور اگر آپ نے بات کر کے چھوڑی تو نہیں یہ بالکل آپ کی صحیح ہے اب دیکھنا جیسے انہوں نے دوزار سولہ میں جب حارون رشید نے فون کیا ہے انہوں نے بھی اس وقت بھی یہی کہا جی مجھے ان کی ٹون اچھی نہیں لگی اس لیے میں جو انا وانڈے سے ریٹائرمنٹ لگ بھئی دیکھیں کوئی بندہ کسی ٹون میں ہے دیکھیں میں جو ایز ایک کوچ کے بلیو کرتا ہوں کہ اور ایز ایک کرکٹ بھی جو اتنی ہم نے کھیلی ہے کہ آپ ملک ایک پلیئر کو یا کوچ کو ہر انوائرمنٹ کے ساتھ ایجیسمنٹ کرنی ہے آپ کی جو انا آپ اسٹیلیا کھیلیں گے ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے آپ نے انگلینڈ کھیلنا ہے ڈیفرنٹ ہے آپ نے یو اے کھیلنا ہے یا سپننگ ٹریکس پہ کھیلنا ہے تو آپ کو ایز ای پلیئر ایز ایک کوچ آپ نے چیزوں کو ایجیسٹ کرنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اسی انوائرمنٹ میں لے کے جانا ہے نہ کہ آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے یا آپ نے کہنا جی کہ ٹھیک ہے میں جو انا نہیں کر سکتا تو یہی چیز جو انا وہ اب اگر دیکھیں جیسے یونس جو انا یونس خان میں ان کو بہت بڑا کریکٹر مانتا ہوں اور بہت بڑا انسان ہے لیکن اگر دیکھیں اگر ڈیفکل سیچویشن آگی بھی ہے اب مین ہینڈلنگ ہے اگر وہ بورڈ کے کسی آفیشل نے فون کیا ہے کہ جی آپ کو بیس کو ہی پہنچنا ہے تو بھئی آپ کو پھر بیس کو ہی پہنچنا ہے آپ اگر اس نے اوپر نیچے ٹون کر دی ہے یا کچھ ہے آپ بعد میں آگے ان سے بات کر سکتے ہیں لیکن دی تینگ ہے کہ بیس سے اکیس تو پھر صرف آپ کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا باقی تیس بندوں کے لیے تو وہ بیس ہے اور آپ کے لیے وہ اکیس ہے یا بائیس ہے تو یہ غلط ہے یہ اس چیز کے مہنی اکتے ور میں آجا آپ ہی تھوڑ در پہلا آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے کہا ہمارے لیجنڈ کہتے ہیں تو ہمارے لیجنڈ یہ آلویز رائٹ والی بیماری اب میں دور چلے جاؤں لیکن ہمارے پرائی مینسٹر امران خان فارمل کرکٹ ہونے کہا جی چھے ٹی میں ہونے چاہیے ہیں آئیم آلویز رائٹ وہ ہو چکا ہے اس کے بعد کئی لیجنڈ ہیں مزبائے انہوں نے آئیم آلویز رائٹ کر کے پاکستان کرکٹ کہاں پہنچ گئی ہے آلویز رائٹ کرتے کرتے کوئی بولر نہیں بنا پا رہے ہیں اب وہ مزبائے تو یہ ہمارے آئیم آلویز رائٹ کی بیماری ہماری لیجنڈ میں اتنی کیوں پائی جاتی ہے اور کیسے چھوٹے گی کبھی رانگ ہوتے گئے ہیں نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوچ جب آپ ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی جو آنا آرگنیزیشن بھی یا کسی بھی آپ گروپ کے یا آپ کو کپتان ہے یا ہیڈ ہیں آپ تو آپ کے اندر بہت زیادہ چیزیں آپ کو فلیکسبل ہونا پڑتا ہے آپ کو چیزوں کو ارجیسٹ کرنا پڑتا ہے سم ٹائنز جیسے میں کوچ ہوں سم ٹائنز میں دیکھتا ہوں یا آج ٹیم کا موڈ نہیں ہے شاید پریکٹرس کا موڈ نہیں ہے یا آج ہارڈ ٹریننگ کا موڈ نہیں ہے تو مجھے لے آج فرانی گیم کھیلتے ہیں آہ دڑکے خوش ہو جاتے ہیں دڑکے جو ہے نا وہ یہ تو اب آپ کے ایزے کوچ یا ملہ کوئی بھی آپ ایزے ہیڈ آپ دیکھتے ہیں اس وقت کیا موڈ چل رہا ہے میری ٹیم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ اپنے آپ کو نہ کہ آپ بیس بندوں کو کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ اپنی جو جو بھی بات ہے اس کو ان فورس کریں یا فورس کریں کہ جی نہیں نہیں یہی کرنا ہے اور میری بات اس اپنے ماننی یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ پرابلم ایسا ہے جو کہ اگر میں کہوں گا تو پھر شاید تھوڑی سی وہ ایسے ہو جائے گا کہ جی میں کوئی اپنے اس میں بات کر رہا ہوں لیکن جو فرق ہے نا جتنے بھی اس وقت جو لیجنڈ کوچز ہوئے ٹھیک ہے وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کہ وہ جو لیجنڈ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات جو ہے نا وہ بنوانا چاہتے ہیں اپنی بات کو تھوپنا چاہتے ہیں کہ جی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی کرنا ہے اگر میں کوچ ہوں پاکستان ٹیم کا جو میں کیونکہ کوالیفائیڈ ہو مجھے پتہ ہے کہ پلیئر الیٹ پلیئرز وہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہاو ٹو ہینڈل الیٹ ٹیمز اینڈ الیٹ پلیئرز تو وہ تھوڑا سا پھر دیکھیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے اگر میں انڈر سکسٹین کے ساتھ ہوں تو یہ نہیں کہہ جی کہ میں پچیس ساتھ سے کوچنگ کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو انڈر سکسٹین کے لیول پہ لے کے آوں گا اسی طرح بہت ساری جو ہے نا وہ یہی پہ تھوڑا سا تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے کہ اب جتنے بھی ہمارے کرکٹرز بنے ہیں اب ایون مسبہ ویری گوڈ فرینڈ آف ماین میں ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن وہ بھی جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے تو پھر وہ بن گیا ہے وہ پھر اس کو اب کھلائی جا رہے ہیں کھلائی جا رہے ہیں یا اس کو کہ جی اب وہ تیز ہونا چاہیے تیز ہونا چاہیے تو مسبہ نے دو سال تو صرف وہ ایکس فیکٹر میں نکال دی ہے کہ جی ایک سو پنتانیس پچاس والا ہوگا وہ پاکستان ٹیم میں کھیلے بےکل چاہے ویٹے لے رہا چاہے ویٹے نہیں لے رہا صحیح بات تو سبھی ابھی آپ نے جو باتیں کے لیے بڑی خوابوشی سے سن رہا تھا کہ بہت کوچ والی فیلنگ آئی مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ جو کوچز جس طرح بات کرتے ہیں ہمارے لیجنڈ اس طرح کیونی بات کرتے ہیں کیا کوچنگ کی ٹریننگ کو دین ہی جاتی ہے کہ بس ہم لیجنڈ ہیں تو ہم کوچنگ کر سکتے ہیں کیا یہ پرسیپشن ان کا بن گیا آپ نے جو بات کری ہو بہت بہت بیسک لیول پہ جا کے ایسی لیول پہ جو ہم جیسا اور کھیلنے والا بندہ سمجھ سکے لیجنڈ کی باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی ان پلیئرز کو اب میں ایک ایک ایگزامپل دوں ہیدر علی جو انٹر نائیٹی پہ بڑا کامیاب تھا اور سسٹم سے اٹھا نیشنل ٹیم آتے بیٹھ گیا کیوں اب یہ جو کیوں والا سوال تو میں کافی عرصے سے جو ہے نا یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے اچھا خاصا لڑکا ریجن سے یا نیچے سے وہ سکور وغیرہ کر کے تھوڑے بہت پفارمز کر کے جب پاکستان میں ٹیم میں جاتا ہے بجائے کہ وہ اس سے اور بہتر کرے اور وہاں کے نیشنل کرکٹ کے سٹینڈرڈ کو بیٹ کرے اور وہاں اس لیول کے لیے تیار ہو وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے پھر واپر چلو تو یہ جو چیز ہے اور پھر مانتے بھی ہیں اب حیدر علی کی آگر آپ نے مثال دی ہے حیدر علی پہلے دو تین میچ کھیلا ہے اوہ جی روض شرما مل گیا جی ہمیں ہر جو ہر جو پاکستان ٹیم کا جو کوچ ہے وہ کلیم کر رہا ہے اوہ جی دیکھا جی میں نے اس کو بتا دیا اب جب وہ فس گیا جب اس سے سکور نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں نا یہ ایک ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں گا یہ میری انگلی خراب ہے اب اگر وہ اس کو کار دے گا اب وہ جب تک کہ اس کو علاج کرے گا اس کو ہیل کرے گا پھر ہی وہ اچھا ڈاکٹر ہوگا یہ جو ہمارا جو پاکستان کی مینجمنٹ ہے یہ کار دیتی ہے بس جی ملے ڈراؤپ کرنا جو ہے نا انسر ہے آپ جو نہیں کر رہا کوچی جو مینجمنٹ باہر اسی لیے ہوتی ہے کہ جو پر فارمس نہیں کر رہا ہے جو غلطی کر کے آؤٹ ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ اپنے جو آنا ایکسپیئینس شیئر کرتے ہیں کہ آہ تم یہ ٹیکنیکلی غلط کر رہے ہو تو یہ چیزیں اور پھر سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہی یہی ہے نوٹ ہیدر علی نسیم شاہ کدھر گیا ہے موسیٰ شاداب خان شاداب خان اب ڈاؤن ہے آمر اگر سٹرگل کر رہا تھا تو آمر کو ڈراب کرنا اس کا حل نہیں تھا اس سے فارمس لیتے تو یہ بہت ساری اس طرح کی بشمار جانا اب پھر نئے نئے لڑکے کھلائی جا رہے ہیں یا کوئی ایک تو کر دے گا ٹھیک ہے وہ آخر کا عبداللہ شفیق نے کل انٹرا سکوارڈ میک میں سوہو کری دیا کروائے گیا یا آپ کر دیا یہ تو مجھے پتا نہیں سر لیکن کر دیا اس نے اچھا دوسرے سر کیا ایسا لگتا ہے کہ سینئر پلئئر بننے سے ڈر رہے ہیں ہمارے پلئئر کہ سینئر کا ٹیک لگے تو باہر ہو جائیں گے لیجنڈ ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہر سینئر یا تو ٹیم سے باہر ہے بھلے سے اس کی پرفارمنس ہے کیوں ایسا فیر فیکٹر بن گیا ہے سینئر کے لیے کہ وہ آتے ہی باہر ہوئے آتے ہیں نہیں سینئر سے پلئئر برندب اگر دیکھیں تو وہ ہے اب جو بھی پلئئر کو باہر ہوئے ہیں تو وہ اپنی تھوڑی بہت پرفارمنس کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کی فارمنس میں کہیں نا کہ ڈپ آئی ہے تو ان کو پھر وہ باہر نکالنا پڑا ہے اور چانسز بھی سب کو لڑکوں کو کافی زیادہ ملے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چانس نہیں ملے ہیں چانس بھی ملے ہیں لیکن اصل تو بات یہ نا کہ ان این این آوٹ والا کام نہیں ہونا چاہی میں تجھ ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو لڑکا پھر آئے پھر اس کو اس لیول پہ اتنا تیار کر دیا جائے کہ پھر وہ واپس نہ جائے پھر وہی پہ آپ اس کو کھلائیں اور وہاں پہ آپ پلئئر بنائیں اسی لیے ہماری پاکستان کی ٹیم ابھی تک بننی پائی ہے دو تین مہینے رہ گیا ہے پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور ابھی تک ہماری ٹیم کا کوئی پتہ نہیں ہے کون سی ٹیم کیا کرے گی اب یہ انٹر سکوارڈ کا میچ ہوا ہے اس میں اگر آپ نے ہیولی رنس کر دی ہے تو جب تک کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جا کے اگر آپ تین سو چونسٹ کریں گے تو پھر ہی آپ پتا چلے گا کہ آپ یہ نئے ٹیم بیلڈ کر لی ہے کیونکہ انہی پلیئرز کو آپ نیٹس میں کھیلتے ہو پورے ٹور میں نون سٹاپ اب انہی پہ آپ رن کر دی رہو اور سیریسنس ہوتی نیوز میچ میں دیکھیں وہ انٹرسکوارڈ میچوں کی وہ انٹنسٹی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی سر ایکشن جانا میچ کی ہوتی ہے بہت کس سر بہت کس اچھا آپ نے بات کری کہ ٹی ٹوئنٹی کی ورلڈ نمبر ون ٹیم دی ہماری کچھ ڑھ سے پہلے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا گیارہ سیریز ہم نے لگا تھا جیت لی تھی اب ہمیں اتنا بڑا ہول ہم نے بنا دیا پانچے چھٹی پوزیشن کو شاید اور بھی پوزیشن ہے لیکن ہمیں اس پر فوکس اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بڑے تجربے ہو چکے ہیں حیدر علی آصف علی افتخار احمد کئی نام آئے اور چلے گئے اب دو ناموں پہ تک ہی آگیا ہے آزم خال اور اپنے شوہ مقصود شوہ مقصود کا تو میں کہوں گا کہ بہت اچھی پرفارمسز دیکھے اور دوبارہ اپنے آپ کو فورس کیا ہے ٹیم کے اندر اور ان کی قسمت بھی اچھی رہی حیدر علی کا جو پی ایسل کا ایشو آگیا لیکن آزم خال یہ تجربہ کامیاب کو اثر یہی اسی تجربے کی بھیٹ چڑیں گے یہ دونوں کیا آپ کی پریڈکشن ہے دیکھیں پریڈکشن کرنا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے the difficult ہے اب کون جو اینا regular کھیلے گا اب کوئی دیکھیں اس میں تو جب یہ دو ٹیم سیریز سے واپس آئے گی you never know کہ چھے ساتھ آٹھ لڑکے چینج ہو جائیں ورلڈ کپ بینڈ ٹیم announce ہو جائے تو یہ پریڈکٹ کرنا سنبھان بھائی بہت مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن to be honest پاکستانی میری دعا ہے کہ یہ جو لڑکے ابھی گئے ہیں تو اب کوئی نہ کہیں جو انا یہ انگلینڈ کے جو چھے میچ ہے تین ونڈے ہے تین ٹی ٹی ٹوئنٹی ہے تو کچھ ٹیم کی شکل بننا شروع ہو جائے کوئی ٹیم جو انا چار پانچ چھے پلے تو ایسے ہوں جو ہم کہہ سکے کہ یہ تو کھیلیں گے کھیلیں گے تو باقی چلیں ایک دو تین اگلے میسنڈریز کے ٹور پہ شاید جو انا پانچ ٹی ٹوئنٹی وہ ہے ابھی دیکھیں آٹ ٹی ٹوئنٹی اگر آٹ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان اپنی ٹیم نہیں بنائے گا یا اپنی ٹیم کمبینیشن نہیں اچھا کرے گا تو پھر ڈیفیکٹ ہو جائے گا دیکھیں یوے ایم کے انجل جانا ورلڈ کپ ہونے ہو رہا ہے اگر یوے ایم جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ہوم گراؤنڈ ہے پاکستان کے ہوم پہ میچ ہو رہا ہے اگر اس میں بھی سیمی فائنل فائنل تک پاکستان نہیں جاتا تو پھر اور پھر کہاں پہ اسٹریلیا میں کھیل کے یا انگلینڈ میں کھیل کے تو پھر مشکل ہو جائے گا دو پلئر ایسے ہیں جو ہر ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو یاد آ جاتے ہیں محمد آمیر اور وہاں ہو سکتی ہے صرف آپ سی اسٹریلیٹی ورلڈ کپ سے پہلے لگتا ہے آپ کو میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ شاید جون کے بائیس تیس میں ہی جب تھا دوہزار انیس تو یہ لانس منٹ پہ جو ہے نا ٹیم کے اندر یہ تین چار انٹریز ہوئی تھی تو ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں ریاض بیسے نو ڈاؤٹ اچھی بولنگ کر رہا تھا کافی تیز بولنگ اس نے ابھی پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا ہے محمد آمر اسرہ کی بولنگ نہیں کر رہا تھا محمد آمر اسرہ کی جو ہے نا جتنی کی اس کی ہائپ کری ایٹ ہوگی تھی اس طرح کی وہ نہیں کر سکا لیکن واپسی دونوں کی ہو سکتی ہے آئی ویس کے جو لڑکیاں جیسے کیونکہ حارس رہو جیسی بولنگ کر رہا ہے جیسی اسنین کر رہا ہے جیسے اور لڑکیاں بھی پی ایس ایل میں آپ نے دیکھا ہے سوائے شانواز دھانی کے کوئی بھی ایسا ایمپریسیب بولنگ نہیں تھا کر رہا تو اس لیے کسی کی کسی تیم بھی واپسی ہو سکتی ہے سر شانواز دھانی تو اتنی تیز گیند کرائی ہے کہ اس سیڈ بھی نکل کے ان کی انگلینڈ کی اس پہ بھی نہیں چڑھ پایا وہ اچھا اب یہ میں یونس خان پہ بات کر رہا تھا اور میں بات کرتا کہ پی سی بی نے ایک رول اپلائی کیا اور یہ لیجنڈ ہے رول سب کے لیے ایک ہے اور میں اگری کرتا ہوں پی سی بی کے ڈیسیشن پہ اور یونس خان یہ اگریز جاتا ہوں اس بات پہ لیکن ایت سیم ٹائم اب یہ سوال پی سی بی سے بنتا ہے کہ جب شانواز دھانی آپ کا پرفارمنگ پلئر ہے آپ نے اس کو ٹیم میں سیلیک کیا پرفارمنگ سے تو وہ سیڈ جو اس کو مل سکتی تھی انگلینڈ جانے والی وہ انہوں نے پی سیل کے ڈریکٹر کو دے دی کیا یہ رول کچھ ڈیفرنٹ اپلائی نہیں ہو رہا ہے نہیں ڈیفرنٹ بھی ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا کافی عرصے سے اس کے اوپر پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان فارم پلئر کو اس کے ٹائم پہ کھلا دینا چاہیے اگر ایک ریدم بنا ہو ہے شانواز کا اس کو ساتھ لے جاتے کسی کو بل بلے چھوڑنا پڑتا اس کی ریپلیسمنٹ بنتی تھی ویجے لگے ہوئے تھے ہر کسی ففٹی ایٹ پلئرز کے ویجے لگے ہوئے تھے دیکھو پہلی بات تو یہ ٹیم اتنی جلدی اناؤنس نہیں کرنی چاہیے تھی لوجسٹک کے پرابلم ہے سارا کچھ ہے تو ویجے تو آپ پہلے سے چاریس پچاس بندوں کے لگوا لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سے آپ نے پندرہ بیس بیس پچیس کی ٹیم بنانی ہے لیکن آپ کی بات سے میں انڈر پرسن کے شانواز دھانی کو لے کے جاتے وہ پہلا او ڈی آئی کھیلاتے اس کو ٹھیک ہے وہ ان فارم ہے اس طرح کے بیشمار پلئے جیسے ابھی پچھلے جو ہے نا جو ڈومیسٹک ختم ہوئی ہے اس میں کامران غلام نے ہیولی رنز بنائے اس کی سیلیکشن ہی کہیں نہیں ہوئی ہے تو یار جو سر عبداللہ شفیق ہے تو ضرورت کیا کامران غلام کی اس کی جگہ پہ وہ سلمان آگا اس نے کم سکور کیا نو سو پلس کیا وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہے یہاں پہ آکے تھوڑا سا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ پرابلم جو کچھ خرابی ہے اور کامران غلام کے سر رن بھی زیادے ہیں اور ایک اسٹیبلش بیٹسپن ہے سلمان آگا کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ آسپنر ہیں یا بیٹسپن ہیں بہرحال آپ نے تو خریب سے دیکھا ہے نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہونا چاہیے تھا اچھا اب میں آتا ہوں آخری سوال آپ کے اب یہ شانہ وزانی کا چانس میس ہو گیا ہے ناظر آئیں گے ویسٹ انڈیس ٹور میں آپ کے خیال میں کیونکہ بڑا گولڈن ٹائم تھا کھیل سکتے تھے وہ اس وقت ٹاپ فارم میں بھی تھے مجھے لگ رہا ہے کہ شانواز دانی پہ جو میرے پاس انفرمیشن ہے کہ شاید یہ ٹیم کو انگلینڈ میں جوائن کر لے گا کیونکہ اچھا شاید چار پانچ پلیئروں نے ڈیریکٹ یہاں سے جانا تھا ویسٹ انڈیس ٹور ملوہ ویسٹ انڈیس میں ٹیم کو جوائن کرنا تھا لیکن کیونکہ جو ٹیسٹ جو ٹیم کے سکواڈ کے پلیئر ہیں تو لیکن میرا خیال ہے کہ دھانی شاید اگلے دو تین چاہ دنوں میں چلا جائے گا جائن کرے گا انگلینڈ میں جائنا پاکستان ٹین کو جیکٹر صاحب کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان آپ نے جاتے کا کچھ بھی ہو سکتا پاکستان کرکٹ کا کس طرح چانسز دیکھ رہے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی سیریز انگلینڈ کی اور پھر ویسٹ انڈیس کی پاکستان کا لگا ہے ٹی کا فائٹ پاکستان انگلینڈ نے تو سرلنکا کی برا حال کیا ہوا ہے اور وہاں ویسٹ انڈیس ٹو ٹو کھیل رہی ہے آج ٹو کر دیا انہوں نے ٹو ٹو کر دیا ساتھ ورکہ گینز دولہ اچھی ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی کے ساتھ سے دے گا پاکستان فائٹ پاکستان فائٹ دے سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اس وقت جو انگلینڈ کی ٹیم جس طرح جتنی فارم کے اندر ہے اور پوری فول سٹرنگھ ٹیم کوئی بھی ڈیوٹ میلان کا شاید کچھ یہ پرابلم ہو رہا ہو سکتا ہے ادروائز ان کی ابھی تک بیند سٹوک نہیں ہے اس کے علاوہ ٹیم ان کی بلکل پوری ہے ووکس آگیا ووڈ آگیا بیٹنگ میں سارے سکور کر رہے ہیں تو پاکستان اب جا کے اس کے نشنز میں کتنی جلدی ایڈجیسٹ کرے گا اور کتنی اچھی جو ہے نا وانڈے کے اندر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان شاید اتنا بڑا سکور کرے آن ڈے کوئی ایک بڑی ایڈنگ کھیل جائے تو ہو سکتا ہے لیکن انگلینڈ کے چانسز مجھے زیادہ نظر آ اور ویسٹڈیز کے اگنس اگنس ویسٹڈیز دیکھیں ویسٹڈیز کی اگر ٹی ٹوئنٹی ٹیم آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بیسٹ ٹیم نظر آ رہی ہے اوپر کے جو اوپنر سے لے کے نمبر چھے ساتھ تک رسل تک پلار پلار ایسے ڈینجرس بیٹس مین ہے آپ پوراں دیکھ لیں ہٹ مائر دیکھ لیں آپ جس کو اٹھائیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پچیس بالوں میں پچاس ساتھ کرنے والے پلیر کہیں سے کیوں پلٹ دیں تو کائی پلٹ دیتے ہیں تو اسی طرح یہ مجھے جیسے پھر دو ٹو ٹو سے سیریز برابر ہوگی ہے سعود فریقہ کے ساتھ کئی پہ پھر ایک دم سے کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں کئی سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ وان سکسٹی پلس بھی چیز نہیں ہو رہا تھا ان سے وہ بھی پھر میچ ہار گئے تو یہ ہے کہ ویسٹرنیس سے خلاف پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انہیں پکڑ سکتی ہے پاکستان اگر اچھے شہداب ہے یا اچھے بھی عثمان قادر پر اچھی فارم میں ہے یا پھر اگر امناد کھیلتا ہے یا نواز کھیلتا ہے تو یہ ٹیم جو ہے نا فارمس پاکستان اچھی بہتر کر سکتی ہے ویسٹرنیس سے جاتے تھے آخری سوال ایک دم سے میرے ذہن میں ہے اتنے سارے ریپلیسمنٹ ہونا ایک ہی ٹیم کے اندر کہ زاہد بھی موجود ہیں عثمان قادر بھی موجود ہیں کیا پلیئر پر بہت زیادہ پریشر نہیں ہوتا انیسیسری جب اتنے سارے لوگ ٹور کر رہا ہوتا ہے ایک ہی قسم کے دیکھیں ایکچولی پلیئروں سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے مینجمنٹ یا سلیکٹوں پر پریشر ہے انہوں نے سارے تین چار کٹھے کر دی یا کوئی تو کرے گا نا یہ زیادہ پریشر تو مجھے ان پر لگ رہا ہے کہ ان پر زیادہ پریشر ہے دیکھیں اگر ہوتا یہ ہے کہ آپ کریں گے جی کہ یہ میرا بیسٹ ایکس پیجر ہے اب وہ کسی میچ میں اچھا کرے کسی میں برا کرے لیکن اب سٹک ٹو ڈائٹ کہ یہ فول پیکج ہے حساب میں دے تو شداب ہے آپ کہیں یہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے فیلڈر ایکسیلینٹ ہے بالنگ بھی تقریباً تینوں کی ایک جیسی ہے آپ ایک بھی سٹک کریں اور پھر اس کو ڈنڈا دیں اس سے پرفارمس لیں بس یہ سمپل ہے پریشر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے زیادہ سٹیکٹروں پر یہ مینجمنٹ کے صحیح کر رہا پانچ اوپنر جیسے آپ نے لازٹ ٹائم ہے اور آپ بیٹھے تھے آپ نے کہا تھا پانچ اوپنر بھیجے ہوئے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں اور نواز اور اماد بلکل اگزیکلی سیم پلیئرز ہیں تو کچھ سٹیٹیسی سمجھ نہیں ہے یہ پاکستان کی ایک زمانے میں پاکستان کی سٹیٹ دو دی جی ڈیورسٹیٹی ہر قسم کا بولر ہر قسم کے اینگل کرتا تھا اب لگتا ہے ایک ہی قسم کے سارے بولرز ہو گئے پیرا کیا کہیے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ کی بات سے میں ہندوٹ پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ اب بھی دیکھیں ہم نے پلیٹ تو ہم نے رکھ دی ہے میں اب بندہ آپ نے کہا یہ نواز اور اماد ہے یہ کہا یا یہ تین لیکسپنر ہے یا فانچ پلروں کی لمبی لائن ہے یا فہی مشرف ہے یا لیکن اب پانچ اوپنر ہیں ایکچول تو اب اس میں سے کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا کون بینٹ میں بیٹھے گا یہ ڈیسائیڈنٹ نہیں ہے آپ نے ایک بینٹ آف پلیس کٹھے کر لی ہیں اب اس میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ تو آپ نکالے نا آپ کے ایک بیسٹ ٹیم تو بنے وہ نہیں بن رہی ہے اب آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اگر اماد وسیم ہے تو اس کے پیچھے محمد نواز ہے تو یار اماد وسیم کیا پکا ہے یا محمد نواز پکا ہے یہ نہیں پتا پتا ہی رہی کسی تو اب اصل جو کام جو اگلے یہ آٹھ ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے کھیل لے ہیں اس کے اندر بیسٹ آف دی بیسٹ ایک ٹیم بنا دیں سٹک ٹو دیٹ آپ کہہ جی کہ یہ ہم اس کے اوپر نیکسٹ آنے والے جو آنا دو مہنے میں ہم تیاری کریں گے اور یہ ٹیم جا کے پی ٹوئنٹی وائل کپ کھیلے گی سر پاکستان ٹیم کی سیلیکشن سبھی بھائی ہو گئی ہے بڑے سے تھال کی طرح جس پہ ہر قسم کی برفی موجود ہے صرف شگر بڑھ رہی ہے ہماری لیکن صحت نہیں بڑھ رہی کیونکہ ایک شوڑ کے دوسرا اٹھال لیتے ہوں یہ ہو رہا ہے سبھی بہت شگیہ بہت شگیہ شامل ہونے کا بادشاہت میں پہلی بار عبید ہے آپ پھر نظر آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کی چل پر ضرور شامل ہوں گے جاتے ہیں تو کوئی پیغام ہمارے ویورز کو نہیں جی بالکل مجھے بڑا اچھا لگا بڑا انجوائی کیا اور سلمان بھائی نے میرے چینل ماسٹر کرکٹ کوچ پہ بھی جو ہمارے سے شوک کیا تھا بڑا اچھا رسپانس ہے تو انشاءاللہ یہ آپ گائے بھگائے جو ہے نا مجھے اور سلمان بھائی کو کٹھے دیکھ رہیں گے چاہے وہ بادشاہت پہ چاہے ماسٹر کرکٹ کوچ پہ تو انشاءاللہ لیکن آپ بھی چینل کو سبسکرائب کریں بادشاہت کو اور اس کو پرموڈ کریں اور جیسے مطلب سلمان بھائی کا سٹائل ہے جیسے بات کرنے کا تو اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو پرموشن ملنی چاہیے وہ خب خب شور شرابہ وہ زیادہ لوگ ابھی پسند کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ کرکٹ کی بات بھی سننا چاہیں گے سب میں نے کہی پڑھا تھا سبی بھائی شور اور شعور میں صرف آئین کا فرق ہے اور آئین سے آتا ہے علم تو یہی بھائی نے سنا ہے اب اسی پہ چلتے ہیں چلے صحیح ہے صحیح بہت شکریہ سبی بہت شکریہ شابل ہونے کا اور جیسے سبی بھائی نے کہا بادشاہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پسند گئے اور مائی ماسٹر کرکٹ کوج سبی بھائی کا چینل ہے ضرور جا کے چیک کریں وہاں پہ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے تو آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے اور سبی بھائی کے تمام شوز آپ نے وچ کرنے جس میں بہت زیادہ ویلیو آپ کو ملے گی انشاءاللہ اگر آپ کرکٹ واقعی دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں سبی بھائی اسلام علیکم بہت طرف سے خدا حافظ تینکیو بھائی ماہ جی خدا حافظ